اچھے خاتمی کی حسن خاتمی کی فکر کیوں کرنی چاہیے کیوں جانتے ہیں اللہ کے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل بنی آدم یبعثو علی ماما تعالی کہ بنی آدم کی ہر اولاد بنی آدم کا ہر شخص جس حالت میں وہ مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ اب اللہ کے سامنے اس حالت میں جائیں کہ نیک کام کر رہے ہو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہو نماز میں ہو رکو میں ہو سجدے میں ہو دعا مناجات میں ہو ایسے حالت میں اللہ ہمیں اٹھا لے تو سبحان اللہ اسی حالت میں اللہ کے پاس اٹھیں گے کتنی بڑی بات ہے اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج موتیں اتنی کسرت سے ہو رہی ہیں ہم سب کو سوچنا چاہیے آئے دن سڑک حادثے میں نہ جانے کتنے ایسے حادثے ہوتے ہیں اور منٹوں میں سائکڑوں جانے تباہ ہو جاتی ہیں تذکیرہ السعودہ والاشقیہ ایک کتاب ہے جس میں اہر علم نے حسن خاتمہ اور سوہ خاتمہ کی بڑی بڑی مثالیں دی ہیں اس میں ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک سڑک حادثے میں ایک سڑک حادثے میں تین نوجوان جگہ پر ختم ہو گئے دو تو فوراں ختم ہو گئے تیسرا جس کی ابھی سانس چل رہی تھی وہاں لوگ پہنچے سوچا کہ اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کر دیں کیونکہ حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے جس کا آخری کلمہ زندگی کا لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا یہ حسن خاتمہ کی علامت میں سے ہے تو وہ شخص جو اپنی آخری سانسے گن رہا تھا اس کے پاس لوگ گئے اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا اور لا الہ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں نعوذ باللہ اللہ ہم سب کی حفاظت کریں اس شخص کے سامنے جب کلمہ پڑھا جا رہا ہے تو بجائے کلمہ کے اس کی زبان سے نکل رہا ہے انا فی سقر انا فی سقر نعوذ باللہ کہ میں جہنم میں ہوں میں جہنم میں ہوں اللہ حفاظت کریں حفاظت کی